موسیقا وہ مہماروہیم آج ہم آپ سے جو ٹپک شروع کر رہے ہیں وہ ڈرائی کو تھریپی ہے میرے نام ہے ڈکٹر علی انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمر نولیج یوٹیوب چینل سب سے پہلے ڈائکو تہربی میں آپ نے ٹیشو پیپر چار ٹیٹس کے لئے چار ٹیشو پیپر لے لینے اور سب سے پہلے آپ نے ہر ٹیٹس کا ملک اچھی طرح سے نموف کر لینا اور پھر ٹیشو پیپر کے ساتھ ٹیشو پیپر کے ساتھ چاروں ٹیٹس کو اچھی طرح صاف کر لینا یہ جیسے کہ دودھ نکا رہے ہیں یہ ٹیٹس کے دودھ کو کھالی کر رہے ہیں تاکہ ہم نے سیفہ سیک کے نام سے ایک ٹیوب ملتی ہے جو ڈائکو تہربی میں یوز ہوتی ہے ہر ٹیٹس میں ایک ایک ٹیوب کو آپ نے انجیکٹ کر دینا ہے ٹیٹس کو تھوڑا سا اینگل ٹیڑا کرنا ہے تاکہ جو انسی میڈس میں نا وہ نیچے نہ گرے ٹیٹس کے اندر جائے اس کے بعد تھوڑا سی مساج کر کے اس کو ٹیک نار سے ہو کے اٹر میں بنچا دینا ہے کوشش کریں کہ ہر ٹیٹس کے لیے الگ ٹیوب کو یوز کریں ڈائکو تہرپی جو انسی ہے یہ بہت کارامت ثابت ہوتی ہے تاکہ اس سے یہ تقریباً آٹھ سے بارہ ویک بیفور کابنگ یہ کاؤس کو ڈائک کر دیا جاتا ہے سیفہ سک کے نام سے یہ ٹیوب ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور سب سے پہلے یہ پھر وہی پروسیجر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اینگل ٹیڑا ٹیٹس کا کیا ہے اور سیفہ سک ٹیوب جو انسی وہ چڑھا دی ہے اب اس بیسٹ وی ٹیوب کی بجائے آپ ٹوٹی فور گیج کا کینولا بھی ٹیٹ میں تھرہا کے ٹوپ کو انجٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بینفیٹس کیا آپ کو پروائیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اینیمل اپنی انسی انرجی اس کو ریورس کرنے کے ٹائم مل جاتا ہے اس کو اپنی بوڈی پروٹین کو ریورس کرنے کے ٹائم مل جاتا ہے اور میموری گرینڈ بھی رپیئر ہوتے ہیں ہیں تاکہ نیکسٹ ڈیکٹیشن میں اس کی مقدار زیادہ اور مینارڈ بھی بوڈی میں اینیمل کو ریورس کرنے کے لیے ڈائکو تھرپی ہلپ دیتی ہے ڈائکو تھرپی آپ کو سکس ٹو ایک کچھ لوگ سکس ٹو ایک ایٹ ویکس میں کرتے ہیں اور کچھ ایٹ ٹو ٹو ویکس بیفور کامنگ میں کاؤ کو ڈرائی کر دیتے ہیں یہ آپ پر بینڈ کرتا کہ آپ اپنے فارم پر کونسا پروٹوکول یا کونسی ڈیٹ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ڈائکو سٹوپ کنسٹرینٹرینٹ فائیو ڈے بیفور لاسٹ ملکنگ اس کو پانچ دن ملکنگ کے بعد کنسٹرینٹ نہیں دیتے اور جن کاؤز کو آپ نے ڈرائی کر دیا ہوتا ہے ان کو رشن رشن بیلنسنگ یعنی ملکنگ کے نارمل ہرڈ جو ان صاحب کا ملکنگ ہرڈ ہے اس سے سپریٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کی ڈائیٹ اس لحاظ سے پھر اجسٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد وٹمین 83 انجیکٹ کیا رہتا ہے ہر منت کے اس سے تو آوائیڈ ایک ریٹین فیٹل میمبرین اور میٹریکٹس کا بھی چانسز کم ہو رہتا ہوں سسٹک آوری کا چانس بھی کم ہو جاتی ہے اینیمل آفٹر کاؤنگ کے بعد جلد ہیٹ میں آتا ہے تاکہ اس سے ہی آپ کا فارم کا پروفیٹ انکریز ہوتا ہے جلدی جلدی اس کے بعد ہے ڈیشن ایڈی 1.5 کنسٹرینٹ 50 گرام میرنڈ مکسر بیفور ٹو منت ہو کاؤنگ اور سٹوپ کر دیں اس کو دو ویک بیفور کاؤنگ کے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی